بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریٹ اور ریارٹ کا جو آج کا ریٹ ہے اس سے اپڈیٹ کروں گا ڈالر کا مطلق پہلے آپ کو بتا دوں یار آج میں بزار میں گیا ہوا تھا ایک موبائل میں نے سعودیوں سے لیا تھا جتا جو فلسطنگ موبائل مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کرتا تھا مختلف ڈسکاؤنٹ بگرہ رہا کہ اوپر کال ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا میری ویڈیو کے نیچے یہ کر رہا تھا کہ دوسرے بندوں کو بتا رہا تھا اس کی کوئی بھی ویڈیو بیکھ لو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیکھے گا آپ پاکستان میں جا رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی ڈسکاؤنٹ دیکھائی دے گا حقیقت بات ہے میں آپ کے ساتھ ایسے موقع جانے ہی نہیں دیتا ہوں بھائی تم بھی سن لے میں پاکستان میں جب آیا ہوں تو ساڑھے چار سو پچاس ریال کے ٹکل لے کر آیا ہوں اسی کلو وزن کے ساتھ کتنا اٹی کلو وزن صرف چار سو پچاس ریال آپ کارگو والی دکان پر چلے جائیے گا آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اسی کلو سمان بھیجنے ہیں پاکستان میں اس کی پیکنگ کے اور بیلٹی اس کے بیلٹی کے اور اس کا وزن کے حساب سے ضرب دے لیجئے گا آپ کے تقریبا تقریبا چار سو پچاس ہی بنیں گے جو آپ نے اسی کلو سمان کارگو کے ثروب بھیجنے ہیں جو کہ چاریس پچاس دن میں آپ کے گھر میں پہنچے گا تو میں نے ساڑھے چار سو میں ٹکل لی اسی کلو سمان والی ساتھ میں خود فری آیا ہوں یعنی کہ اگر حساب لگائیں اور سمان بھی ایک دن میں باکستان میں لائیا ہوں تو وہ میں نے ویڈیو کمپلیٹری شیئر کی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ جو مجھے یوٹیوب پر اوپر فالو کرتے ہیں کیوں بھائی کہ سب کا فائدہ ہو اور اللہ کی قسم اٹھا کر بولتا ہوں ائرپورٹ جتا ائرپورٹ کے اوپر بھائی مجھے پاکستانی کچھ دوست ایسے بھی ملے جنہوں نے مجھے پہچان لیا ائرپورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور مجھے وہاں پر بول رہے تھے آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہم نے بھی ٹکل لی لیکن ہمیں یار ساڑھے پانسو کے ملیا میں نے بولا آپ نے میری جب ویڈیو دیکھئی تھی اسی ٹیم لے لیتے لیکن چلو ابھی بھی آپ ٹھیک رہ گئے ہیں انہوں نے ساڑھے پانسو میں اسی کلو والی لیتھی اور میں نے جب آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی ایسی چیزیں شیئر کرتا ہوں میں جس سے آپ کو فائدہ ہو اگر کوئی اس کے مطلق فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے برحال آپ کو یہاں پر پہلے میں ڈالر ایڈر بتا دوں ایک سو چھاسی روپے باسٹھ پیسے تھا آج ہو چکا ہے ایک سو چھاسی روپے باسٹھ پیسے یعنی کہ تھوڑا سا ڈاؤن لوگ ہے پیسے اگر آپ بھیج لے جاتے ہیں اس وقت باکستان میں بھیج دیں ایٹی ایم کار بنے ہوئے پھر تو آپ دو دن ٹھہر کے بھیج دیں کوئی ٹنٹشن نہیں ہے ایٹی ایم کار کے سری وہ نکال لیں گے جب چاہیں گے ایس والے دنوں بھی آپ کو پتہ ایٹی ایم کو اوپر رہتی ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے ریال ایڈر کی مطلق بات کریں پہلے آپ کو ایکسچینج ریٹ دکھا دوں پاکستان کی بات کریں تو انچاس روپے انچاس پیسے ہو چکا یعنی ساڑھے انچاس روپے جو کہ فیوٹی کراس کر چکا تھا ابھی پچاس پیسے نیچا آ چکا ہے اگر آپ بات کریں انڈین بیس اینڈ ہے بلدش ٹکے کی بات کریں تو تیس ٹکے ہو چکا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے ابھی میں آپ کو تعلوں ڈیلی منی اے ایم بی بینک کی بات کریں 48 روپے 97 پیسے ریٹ ہے تیس ریال ان کی فیس ہے اے منی گرنوں کی بات کریں تو آپ کو 48 روپے 30 سی پیسے ملے گا اور تیس ریال ان کی فیسے ملے گی اور ویسٹین یونئن کی بات کریں تو 48 روپے 98 پیسے یعنی کہ ان تینوں کے یار انچاس ریٹ آپ کو 48 روپے ایسی پیس ریٹ مل جい گا سٹی سی پیک کی بات کر رہے تو اٹھالیس روپے بانوے پیسے فوری بینک کی بات کر رہے تو انچاس روپے چار پیسے ایک فوری بینک ہے جی اس وقت جو انچاس میں ریٹ دے رہا ہے انجاز کی بات کر رہے تو انجاز بھی اس وقت اٹھالیس ترانوے ریٹ دے رہا ہے تو اس کے علاوہ جو فیس ہے وہ الگ سے ہے برحال اگر ہم اوبرال بات کر رہے تو اٹھالیس سار سے لے کر انچاس تک ریٹ چار رہا ہے مستوی بینکوں میں